جامعہ پنجاب میں بے زابطگیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ نئے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران نے خلاف زابطہ بھرتیاں کی اس حوالے سے ان پر دس الزامات آئیت کیے گئے ہیں الزام نمبر ایک یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سو پچاس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا الزام نمبر دو یہ کہ جامعہ کے مختلف شعبوں میں بے زابطگیاں کی الزام نمبر تین یہ ہے کہ اہلیہ شازیہ قریشی کو خلاف قانون یونیورسٹی لوگ کالج کی پرنسپل تائینات کیا الزام نمبر چار پیپرا رولز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی الزام نمبر پانچ یہ لگایا گیا ہے کہ من مرضی کے کانٹریکٹرز کو نوازا اور ٹھیکے دیئے الزام نمبر چھے یہ لگایا گیا کہ لا تعداد من پسند افراد پر نوازشات کی گئیں الزام نمبر سات یہ ہے کہ بے شمار پسندیدہ طلبہ کو سکولرشپ سے نوازا گیا الزام نمبر آٹھ یہ کہ جامعہ کے پانچ ریجسٹرارز کو بھی اس کام میں شامل کیا الزام نمبر نو یہ ہے کہ ان کے ساتھی امین اتھر نے اپنے رشتداروں کو نوکری سے نوازا الزام نمبر دس یہ ہے کہ ان کے ساتھی امین اتھر نے من پسند افراد کو ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلہ دلوایا اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فاتح عواز خان ابھی جیسا کہ آپ ابتدائیہ میں دیکھ رہے تھے کہ سابق جو وی سی جامعہ پنجاب ڈاکٹر مجاہد کامران جو ہیں ان پر جو بیضافتگیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کے معاملات تھے اس کے ساتھ دس الزام جو ابھی آپ ایک نیوز پیکج دیکھ رہے تھے اس میں دیکھا اور میری اطلاعات ہیں کہ یہ الزام جو ہیں یہ بارہ سے چودہ ہیں دس سے بھی زیادہ ہیں باقی تین چار الزامات کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو نمبر ایک الزام جو ابھی الزام ہے ثابت ہونا باقی ہے ایک الزام تو یہ ہے کہ مجاہد کامران صاحب نے تقریباً پانچ سو پچاس سے زائد افراد جو ہیں ان کو غیر قانونی بھرتی کیا اور بیضافتگیاں کرنے کا الزام بھی ہے اپنی اہلیہ محترمہ جو ہیں ان کی جو ان کے پرنسپل تعاینات کیا گیا لاؤ کالیج میں اس کا معاملہ بھی ہے اور پیپرا رولز کی خلافرزی کا معاملہ بھی ہے مان پسند کنٹریکٹرز کو ٹھیکے دینے کا معاملہ بھی ہے مان پسند افراد پر نوازشاہد کا معاملہ بھی ہے طلبہ کو سکولرشپ سے نوازنے کا معاملہ بھی ہے اور جامعہ پنجاب کے جو پانچ ریجسٹرار وہ بھی اس میں شامل رہے جو گرفتار بھی ہوئے پھر جن میں اورنگ زیب شامل ہیں لیاکت علی شامل ہیں راس مسعود شامل ہیں امین اطر صاحب بڑے قریبی ان کے اور کامران آبیس شامل ہیں اور مجاہد کامران صاحب کے جو ساتھی تھے قریبی امین اطر صاحب انہوں نے رشتداروں کو نوکریاں دینے کی بھی معاملات ہیں اور امین اطر نے من پسند افراد کو ایمفل پی ایش ڈی میں داخلہ بھی دلوایا یہ بھی الزام ہے اس کے علاوہ بھی الزام ہے اس کے الزام سب سے مین ان پر میٹرو اور اورنج ٹرین کو جو زمینیں دی گئیں وہ الزام سب سے بڑا ہے جس پر نیاب انیویسٹگیٹ کر رہے ہیں اور بڑا بنیادی ہے یہ سارے الزامات کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑا بنیادی ہے کہ میٹرو کے لیے گراؤنڈز جو دی گئیں اور کچھ روڈز وہ کریم مارکٹ لنک روڈ جیسے آپ بولیں گے جو کیمپس کے ساتھ اسے ملاتی ہے بہت بڑی جگہ ہے تقریباً ساڑھے تین سو کنال ہے غالباً اگر میں غلط ہوا تو حضر صاحب اس کی توصیح کر دیں گے حضر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو وہ معاملہ شامل ہے پھر ایک اور بڑا ہم معاملہ ہے بڑا سنسٹی معاملہ ہے بہت سارے سینئر صحافی بہت سارے بڑے بڑے نام نیاب انویسٹگیٹ کر رہے ہیں کہ رانہ مشہود صاحب جو ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی تقریب وغیرہ کے لیے کہا تھا مجاہد کامران صاحب کو نیاب یہ بھی انویسٹگیٹ کر رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جانب سے یا خاجہ صاحب رفیق صاحب کی جانب سے یا پھر باقی جو ایکس منسٹر علی رضا گلانی تھے ان کی جانب سے اور کچھ اور دیگر جو بڑے قریبی تھے ان دنوں میں سی ایم صاحب کے ان کی جانب سے کیا کبھی کہا گیا اور کچھ بڑے جیت صحافیوں کی جانب سے کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں اور ان کے قریبی دوستوں کا اپنی فیملی کے میمبرز کا کچھ جابز کے معاملات یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر انویسٹگیٹ ہو رہا ہے الزام ہے صرف یہ ثابت ابھی نہیں ہوا یہ انویسٹگیٹ ہوگا اس پر ریفرنس فائل ہوگا یہ صاحب عدالت جائے گا اس کا ورڈکٹ آئے گا پھر ہائی کورٹ جائے گا پھر اس کا ورڈکٹ آئے گا پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا پھر فائنل جو ہے اس کو آپ کہہ سکیں گے کہ یہ چیز اب ثابت ہو گئی جب تک کسی کے پاس رائٹ آف اپیل نہ رہے اس میں میرے ساتھ جو سادزہ بیٹھے ہیں وہ قانونی ماہر ہیں سارے تو ان کے درمیان بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا میرا خیال سورج کچھ راکھ دکھانے کے مترادیف ہیں لیکن پھر بھی چلیں تو یہ وہ معاملات ہیں لہٰذا یہ الزامات دس سے بڑھ گئے ہیں اور بڑے بڑے الزامات ہیں جو ان پر ہیں اور وہ انویسٹگیٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس پہ ساری کی ساری تحقیقات بھی ہو رہی ہیں پڑوگرام میں ہمارے ساتھ اضر صدیق صاحب ہیں قانونی ماہر ہیں کسی تارف کے معتاج نہیں ہیں سپریم کورٹ کے معاملات اور ہائی کورٹ کے معاملات دیکھتے ہیں افتخار احمد تارڈ صاحب ہیں سابق جلس سیکٹری جامعہ پنجاب ایکڈیمک سٹاف اسوسییشن بہت شکریہ تارڈ صاحب آپ کا سمیہ عزیر خان صاحب ہے سیسٹن پروفیسر یونیورسٹی لاہ کالیج بہت شکریہ آپ کا اور کچھ دیگر جو احباب ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے میں شروع کروں گا عزیر صدیق صاحب سے عزیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کیا الزام آتے ہیں جو باتیں میں نے ایڈ اپ کی ہیں یہ بھی میرے خیل انویسٹیگیٹ تو ہو رہی ہیں شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمال جلاتے جاتے ہیں میرے دائیں ہمارے لیفٹ پہ تو وہ شخصیات بیٹھی ہیں میرے استاد ہیں لاہ کالیج میں پڑھتے ہوئے آج سے کوئی میرا خیال ہے دس سال قبل میرے سے ملاقات ہوئی کہنے لگے حضر آپ پہ بھی کچھ ذمہ داری ہیں یونیورسٹی میں پڑھا آیا آپ نے اس کے درو دیوار ہل رہے ہیں ان کرپٹ لوگوں پہ ان طاقتوار لوگوں پہ ہم تو کر رہے ہیں لیکن وہ کابو نہیں آ رہے ہیں اس وقت میرے نالج میں لائے تھے وہ شادی گھر دے دیئے تھے قرائےوں پہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا سبی صاحب سارت صاحب یعنی وہ شادی گھر ایک یونیورسٹی کی زمین کاروبار شروع کر دیئے مطلب بھی بتانا یہ ہے کہ پہلے دن سے زین کاروبار ہی تھا استادزہ نہیں معذرت کے ساتھ لوگوں کو اخکین لوگ کہتے ہوں کہ وہ وائز چانسلر میں نے کبھی ان کو استاد سمجھا ہی نہیں کہ وہ ایک کاروباری آدمی تھے اچھو بجا کیا تھی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں چھوڑ فادر ایک بڑا گاڈ فادر تو آپ نے دیکھ لیا نا سیزلین مافیا بھی دیکھ لیے جیسے آہد جیماع ال ڈی آر اس میں تھا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں یہ گاڈ فادر تھا رانہ مشہود وغیرہ کے ساتھ مل کے وہ تین سو پانچ کنال جگہ ہے جو میری یونیورسٹی کی زمین جو میری آنے والی نسلوں کے امانت تھی امین تھے یہ سنڈی کےٹ کو کبھی سمجھائی کچھ نہیں جیسے شہباز شریف نواز شریف جو فیصلہ کر لے وادر روڑ پہ جگہ جو کارٹی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا میٹروں کے لیے گراؤنٹ تھی یونیورسٹی کی وہ اڑا ہماری ایک روپے دیں یہ آپ دیکھیں نا مزاق ہے عزیز صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ہمارے پروگرام کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا تھا یہ میں اب وہی ذکر ہے وہ یاد ہے نا وہ گراؤنڈ وہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو آپ کو تو میں دیکھیں کہ اتنا شکریہ دا کروں تماشے کی ٹیم کا کہاں سے میں میں کیا کیا کہا نہ کہوں آپ نے جو بیسیکلی بنشیات کے حوالے سے معاملہ اٹھایا وہ وال سٹی کے حوالے سے معاملہ اٹھایا وہ تو جانبزاد کے حوالے سے معاملہ اٹھایا وہ آپ تو حقیقا دیکھیں میرے لاہور یا ملک کی آواز ہیں اور یہ اتنا بڑا ایشو تھا مہا بہن بھی شاید مجھے تو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میٹرو میں یہ گھپلے ہو جائے جب وہ پروگرام اس دن کیا تو پھر چیزیں ساری سامنے آئیں اور صرف یہی نہیں ہیں ابھی تو جس دن اکاؤنٹ چیک ہوں گے شازیہ ہیں غالباً یا شازیہ ہیں وہ نوجوان عورت ماشاءاللہ شادی بھی شادی بے اتراز نہیں ہے مجھے ان کے کسی بھی کہلیں وہ تو ان کے ذاتی مسائل ہیں لیکن صرف وجہ بتانی ہے نا وجہ صرف یہ بتانی ہے کہ خدارہ وہ جو ایک کانسپٹ ہوتا تھا مغلیہ دور کی اندر میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے مغلیہ دور میں کانسپٹ ہوتا تھا نا زہر رزان اور زمین یہ بجیادی طور پر مجاہد کامران صاحب میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے دولت کے آپ دیکھیں گے جو پیسہ باہر نوازہ جن لوگوں کو پی آئی اور ان کے نام پہ جو جو فنڈ باہر گیا اپنی بیوی کو کہاں کس طرح باہر پڑھایا پیسہ کیسے گیا اور زمین کی دور میں ویسے ہی ذکر کر دیا تھا آپ کے سامنے تکلیف دے بات ہے ہاتھ کڑی لگانے دیکھیں ایشو دیکھیں وہ میں وہ ایک الہدہ بات ہے باعثیت تیچر میں کنڈم لیکن میں ایک بال بتا دوں مجھے مجاہد کامران صاحب کو ہاتھ کڑی لگانے پر بالکل کوئی اطراض نہیں ہے there are certain person جو کیچر کے نام پہ جو استاد کے نام پہ دھبا ہے خدا رہا ٹھیک ہے میرے ساتھ سمیہ عزیر صاحب بھی موجود ہیں سمیہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الزامات ہیں ان میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں یہ جو پانچ سو پچاس سے زائد افراد کو کس طریقے سے یہ ہوا ہے سارا کیا آپ سمجھتے ہیں اور یہ گیر کنونی بھرتی جو ہے کس طرح کی جاتی ہے پوسٹ ایڈورٹائز نہیں کی گئی یا کیا ہوا کیا بسکلی یہ اس کا میں بیک گراؤنڈ عرض کروں فہد صاحب کہ مجاہد صاحب کی اپائنمنٹ جو ہوئی ہے دوہزار آٹھ جنوری کے اندر ہوئی یہ ایک پولیٹیکل وہاں پہ ترمائل کریئٹ کر کے وائس ٹانسٹر بنے تھے وہاں پہ ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا جو سارے لوگوں کو یاد ہوگا آپ کا ذہن نشین ہوگا کہ عمران خان صاحب وہاں سٹوڈنٹ سے ایڈریس کرنے آئے تھے جب مشرف صاحب کا مارشللہ تھا میں ادھر ہی موجود تھا یہ سارا جو انسیڈنٹ تھا دس وز بیک بھائی مجاہد کامرہ چنانچہ انہوں نے یہ سارا آرکیسٹریٹ کیا سارا اس کو آرگنائز کیا منور کیا اور ایک ہمارے قومی ہیرو کی جس طرح سے وہاں تضلیل کی گئی اچھا تضلیل کروانے میں ان کا ان کا ہاتھ تھا نہیں وہ جو مارا تھا لوگوں نے وہ تو کچھ اور لوگ تھے جی وہ کچھ اور لوگ تھے لیکن وہ انہی کی طرف سے نمائن دے تھے انہی کے نمائن دے برین شائل کیا رہے ہیں برین شائل کیا رہے ہیں ماسٹر مائنڈ یہ اچھا انضامت کی طرف آئیے جی آہ اس کے بعد جس وقت یہ اپائنٹ ہو گئے یہ اس وقت عارف بٹ صاحب وائس چانسلر تھے چنانچہ عارف بٹ صاحب کو انہوں نے ٹاپل کر دیا چونکہ ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی یہ معاملہ سارا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر گیا چنانچہ انہوں نے اس عرصے میں منور کر کے مشرف صاحب سے یہ لے لی اس وقت کے آپ کے ذہن میں ہو گا کہ جو گورنر پنجاب تھے جو کہ چانسلر ہیں ایک سفیشو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مجاہد کامران صاحب کے حق میں نہیں ہوں چونکہ مشرف صاحب چیف ایکزیکٹیف تھے لہذا ان کی بات انہیں ماننا پڑی ultimally ان کی اپائنٹمنٹ جو تھی that was purely political یعنی یہ انہوں نے ترموائل کیا وہاں پہ لوگوں کی زندگییں خطرے میں ڈالی وہاں پہ ایکڈیمک جو ماحول تھا اس کو ڈسرپٹ کیا اور پھر آئندہ دس سال تک سر یہ ڈسرپشن اس شخص نے وہاں پہ مستقل طور پہ جاری رکھی ہے اور پھر اس نے حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا ایکڈیمک سر کبھی بھی اس کا پریفرنس نہیں رہے کبھی بھی پرائیٹی نہیں رہے چنانچہ یہ شخص وہاں پہ political figures کو بلاتا تھا ان کے کھانے کرتا تھا اور اس کے جتنے بھی بل ہوتے تھے وہ یونسٹی کے خرچے سے جایا کرتے تھے اس کا مطلب ہے ایک نیاب کا اورک ہے یہ سن لیں گے گھر نیاب آلو یہ سن لیں یہ بڑی عام بات ہے یہ آپ کا الزام جو ہے یہ بڑا اہم ہے چونکہ اس میں جو executive club کا ذکر تو لازمی آ رہا ہے جی executive club میں ان کو رہائش مفت ملتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا abuse ہوتا ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ یونیورسٹی کے خزانے سے جاتا تھا یہ سارا کچھ یونیورسٹی کے خزانے سے جا رہا تھا اور وہاں پہ کچھ لوگ انہوں نے مستقل طور پہ ٹھہرائے ہوئے تھے جن کا ایک پہنی یہ investigate کرنے سے ثبوت اس کا کوئی مل جائے گا دو سو فیصد مل جائے گا کیسے کیونکہ وہ کمرے آکوپائٹ رہے ہیں سر ان کا rent کسی جگہ پہ شو نہیں ہو رہا ہے وہ ان کے کچھ عزیز عقارب تھے اس کے علاوہ کچھ منسٹرز تھے نہیں اگر کوئی documentation ہوئی ہوئی تو اس کا کیا کریں گے جی وہ جو ہماری investigation agency ہیں اگر ان کے یہ سپرد کیا جائے معاملہ یہ دو دن میں clear ہو سکتا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس پہ بھی investigate کرنے کی ضرورت ہے کہ executive club جو ہے اس پر کتنا خرج جو ہے وہ university کے fund سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر خزانہ لٹایا گیا اور اس سے political mileage حاصل کی گئی پھر اس کے بعد آگے چلیے جناب آپ نے یہ ساڑھے پانچ سو کہی ہے appointment ساڑھے پانچ سو appointment کے اندر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس میں چلن بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے یہ contractual appointment کیا کرتے تھے contract پہ لگنے کے بعد وہ contract کس کے کہنے پہ لگتا تھا یہ اب نیب چکے investigate کر رہی وہ surface پہ آئے گا یہ وہ کر رہے ہیں investigate exactly وہ انہی خطوط پہ investigate کر رہے ہیں کہ کون سے سینئر صحافیوں کے کہنے پہ لوگ جو ہیں point ہوئے کون سے سیاستدانوں کے کہنے پہ لوگ کو point ہوئے بات بھئی نہ صرف صحافیوں کے کہنے کے اوپر بلکہ political figures کے کہنے کے اوپر حتیٰ کے علاقے کا کانسلر بھی اگر آتا تھا تو اس کے کہنے کے اوپر بھی ہوا ہے منسٹر ایم پی اے ایم اے نے یہ مستقل ایک سیاسی جماعت کا آٹھ دس سال کے اندر پنجاب یونیورسٹی ایک سیاسی جماعت کا headquarter بنی رہی ہے چنانچہ ان کی جو آگے اولادیں تھی وہ تک انہوں نے بھرتی کر دی اس سے بڑی کیا glaring example ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو وہاں پہ ملازمت دی گئی جس نے ایم اے کی classes کو پڑھانا تھا اور وہ خود ایم اے کا part one کا student تھا ہمارے law college کے اندر ہمارے law college کی اندر وہ مذہبی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا نام تو لے دیا کرینا ثابت ہونا تھے چیزیں حضر صاحب سے ثابت ہونا تھے حضر صاحب آپ دیکھیں کانونی ماہر ہے میں یہ سارا case نیاب کو دے پتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نیاب کو پتا ہے میں صاحب میں بات کرتا ہوں یہ تو زیادتی ہے اس سے بڑی زیادتی طلبہ کے ساتھ اور ان کے مستقبل کے ساتھ لاو college میں کیا ہوا میں لاو college کی طرف آ رہا ہوں لاو college کے اندر سر پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ کو جو کہ ایڈیشنل سیکٹری پنجاب اسیمبلی تھا اور وہ ان کی میٹنگز کروایا کرتا تھا منسٹرز کے ساتھ ایم پی ایم این اس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انفلینشل لوگوں کے ساتھ وہ پارٹ ٹو کا سٹوڈنٹ تھا اور اس کو پارٹ ٹری کی کلاسز پڑھانے کے پر لگا دیا گیا جو بھی اس نے پڑھنے ہیں جو بھی اس نے جو بھی پڑھنے کی طرف ایسے یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن میں ناظرین سے چاہوں گا یہ facebook یقص پر نام ضرور بتا دیا گا اچھا چلے ناموں کو چھوڑے ہیں یہ ساری چیزیں داکومنٹیڈ ہیں میں کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا میں نام سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس پوری چیزیں یہ ڈاکومنٹیڈ ہیں کہ لاؤ کالج کے اندر شازیہ نے دوہزر آٹھ کے اندر پرنسپل بننے کے بعد کیا نیب میں ان کا کمپلینٹ کون ہے الوی صاحب ہے اس میں رفیق الوی صاحب ہیں جو اولڈ علومینائی ہیں پنجاب انسٹری کے وہ سٹوڈنٹ رہے ہیں ہیلے کالوج آف کامرس کے وہ دردے دل رکھنے والے انسان ہیں انہوں نے یہ کمپلینٹ کی چنانچہ انہوں نے یہ تمام ڈیٹا بڑی دکت اور کریزی کے ساتھ جمع کیا اور نیب کو کمپلینٹ کی وہ اس دوران نیب کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے آپ جانتے ہیں کہ یہ نیب کے اندر یہ تیسرا سٹیج ہے پہلا ہوتا ہے سٹیج ویریفکیشن کا جس میں وہ کمپلینٹ ویریفکیشن کرتے ہیں اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد آگے اب یہ ای بی ایم کے اندر ایگزیکٹیو بورٹ پچھلے سال اپریل دوزار سترہ میں جو ہے ان کو جو چیئرمنٹ تھے ان کی جانت سے ان کا کیس جوید دوبارہ سے پروول کے لیے نہیں یہ اپنے کمر زمانے در جبا دیا ہوگا یار یہ نا جبا دیا کریں اس میں مجھے ارز کرنے دیجئے کہ ہم نے جب یہ پچھلی حکومت تھی تو ہم نے کمر زمان صاحب اس وقت نیب کے چیئرمنٹ تھے ہم یہ اس وقت تک فائنل سٹیج تک لے گئے تھے ہم نے آپ کی توسط سے ایک رٹ دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر جس میں ہم نے ڈیریکشن دلوائی تھی نیب کو کہ وہ اس کو پرائیٹی بیس کے اوپر لے اور اس کی انویسٹیگیشن کرے اور اس میں کوئی روح رہت نہ برتی جائے چنانچہ ہائی کورٹ کی ڈیریکشن بھی بائی پاس کر دی گئی اس میں ایک فیڈل منسٹر مجاہد صاحب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں کمر زمان کے ساتھ اور وہ جو ہماری اس نے مشہور وکیل بھی ہے میں نام بتا دوں گا وہ بھی ہے یہ مشہور وکیل بھی تھے چنانچہ یہ تین افراد جا کے کمر زمان سے ملے اور وہ جو ہماری فائل تھی وہ ڈمپ ہو گئی جناب کون کون ملا کمر زمان صاحب سے کمر زمان صاحب سے ایکس فیڈل منسٹر ایکس فیڈل منسٹر پرویز رشید صاحب جی میں نام لے دیتا ہوں پرویز رشید صاحب اور ایک سینئر لائر ان سے جا کے ملے لائر کون سے تھے یہ حضر صدیق صاحب بتا دیتا ہے حضر صاحب لائر کون سے تھے یار وہ شیخ شو کوئی نہیں ہے رہنے نام اکرم شیخ صاحب چنانچہ وہ جا کے ملے اور کمر زمان صاحب نے اکرم شیخ صاحب تو ان کے وکیل بھی ہے نا وہ ان کے وکیل بھی ہے چنانچہ انہوں نے وہ فائل سر ڈمپ کر دی اور اس کے بعد اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں یہ دوزار سترہ کی بات یہ ہے دوزار سترہ کی بات ہے اکرم شیخ صاحب تھے اور پرویز رشید صاحب انہوں نے وزیر اطلاع تھے آپ کے کہنے کے مطلب ہے اور ساتھ چونکہ انہوں نے پرویز رشید صاحب کے کہنے بہت ساری اپنائن مجی مجہہ صاحبی تھے اور تینوں جا کے کمر زمان صاحب کمر زمان اچھا ویسے وہ بھی ملزم مجھ میں آنا چاہیے اس ریفرنس کی اندر چنانچہ اس کے بعد یہ جو ہماری فائل تھی جو علوی صاحب کی فائل تھی کمپلیننٹ بار بار شکایت کرتا رہا کمپلیننٹ ہائی کورٹ کے اندر گیا ہائی کورٹ سے ڈیریکشن دلوائی دو مہینے کے اندر اندر اس کیس کو انویسٹی گیٹ شروع کیا جائے لیکن جب تک ان کی حکومت رہی یہ فائل کسی سرد خانے کے اندر ہی جمی رہی ہے لیکن جب حکومت گئی ہے ہم موجودہ حکومت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھارا لنہوں نے میرٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے جنہیچہ جب یہ حکومت ڈراما ڈول ہوئی ہے پچھلی تو نیب ایکٹیو ہوا ہے نیے چیرمن آنے کے بعد جوید اکبال صاحب بہت فیر آدمی ہیں جنہیچہ انہوں نے اس کیس کو ریوائیو کیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پرانے کیسز ہیں ان کی ڈسپوزر جلدی کی جائے تو یہ فائل اوپر آئی ہے تو اس کے اندر سر ایک اور چیز میں ارز کرتا ہے جو آپ نے اس کے انٹرو میں نہیں دیا کہ پنجاب یونسٹری کے ساتھ جو مجاہد کامران نے ایک اور بہت بڑا ظلم کیا وہ یہ تھا کہ جیلم کے اندر بھی ہمارا ایک کیمپس ہے پنجاب یونسٹری اس وقت تین کیمپسز جو رانی گھی مل ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بنا جو کہ شہر سے دس کلومیٹر باہر تھا یہ ہماری کمپلینٹ دبا دی گئی یہ فائل اس وقت تک کیونکہ نیب کی تحقیقات میں یہ رانی گھی مل نہیں ہے جی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل نہیں ہے سنے نیب والو سنو بھئی کہ آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ میٹیریل جی یہ کہ ہماری جو رانی گھی مل والی فیل جو فائل ہے جو آپ کے توسط سے ہم التماس کریں گے کمپلینٹ کی بحاف کے اوپر کہ اس فائل کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اس کو کس وجہ انتبادی اس کا سر وہ بہت بڑی گلیرنگ ایک ایزمپل ہے کہ حکومت نے کرک کی تھی زمین جو کہ ہمارے جیلم کیمپس کے ساتھ بلکل ایڈیسنٹ تھی یہ پچاس کنال زمین تھی چنانچہ یہ زمین گورنمنٹ اور پنجاب نے پنجاب یونسٹی کیمپس کے لیے ڈرنیٹ کر دی اور اس کے بعد پچاس کنال زمین یہ فائن مارننگ پتہ چلا کہ جو مجاہد صاحب ہیں اس کے اصل مالوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ جو پچاس کنال زمین ہے وہ مفت میں تو ان کو نہیں دے رہے تھے گورنمنٹ اور پنجاب کمیشنر آن ریکارڈ ہیں پنڈی ڈوین کے کمیشنر انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا دیکھئے یہاں پہ جو ملک چل رہا ہے اس میں کچھ دیانت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کے جو پنڈی کے کمیشنر تھے انہوں نے اپوز کیا کہ آپ یہ ڈونیٹڈ زمین جو ہے اس کے مالک کو واپس نہیں کر سکتے انہوں نے نوٹ اس کے اوپر لکھا لیکن مجاہد صاحب اور امین اتر امین اتر اس وقت ریزسٹار تھا امین اتر نے ان کے کہنے کے اوپر اس میں ان کو منشن کیا امین اتر تو آئی بی اے میں بھی مرخل رہے ہیں آئی بی بی کے اندر چنانچہ انہوں نے نوٹ لکھا ریزسٹار کی حصیت سے کہ یہ زمین ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں without any consideration without a single penny چنانچہ وہ پچاس کنال زمین جنابے والا جو کہ جی ڈی روڈ کے اوپر واقع ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک بہت بڑا کیمپس بن سکتا تھا اور فیوچر میں وہ جیلم یونیورسٹی کی شکل دھار سکتا تھا تو یہ جیلم کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ ان کی زمین جو تھی اس کے مالک کو واپس کر دیا گیا اور اسے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا ٹھیک ہو گیا اس سارے معاملے میں سابق جنرل سیکرٹی جو جامعہ پنجاب ہیں طارد صاحب وہ بھی ہمارے صاحب تشریف فرمائے ہیں طارد صاحب یہ ساری ان باتوں میں کتنی صداقت ہے جو ساری فرمائی ہیں خان صاحب نے سب سے پہلے بہت شکریہ کہ لور نیوز نے ماشا پروگرام نے خاص کر کے اس معاملے کو ٹیک اپ کی ہے چونکہ شہر میں ایک عزیب سی فضاء بن گئی ہے کہ وہ لوگ جو پیروں سے لے کر سر تک اس دلدل میں کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بڑا پاکیزہ اور منرزہ پیش کیا جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ کے دوست وائس چانسٹرل ہمارے قانون کے مطابق چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے وہ پراپلٹی کا سٹوڈنٹس کا ایسٹس کا کسٹوڈین ہوتا ہے جنابے والا جب وہ کہتے ہیں کہ دودھ کی خوالی بلہ بٹھا دیا جائے تو دودھ کا پھر لائی آفظ ہے کب بچے گا مجہد کامران جیسے بندے کو آٹھ نو سال تک ہے یونیسٹی میں مسلط کر کے سر یونیسٹریز کے ایسٹس کو برباد کیا گیا یونیسٹریز کی ریپا کو نقصان پہنچایا گیا اور ابھی آپ نے کہا کہ اب گور کر لیں آپ سر سب سے زیادہ تنگیاں سب سے زیادہ ظلم تیچروں پہ طلبہ پہ ملازمین کے اس کے دور میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ کرکشن اس کے دور میں ہوئی ہے پانچ سو پچاس اپوائنٹمنٹ آپ کے سامنے میں ارز کرتا ہوں یہ کس طرح غیر قانونی ہے سر کرتے کیا تھے یہ بیسیکلی ہمارے قانون میں اشتہار آتا ہے ہمارا کہتا ہے کہ اشتہار کے ریسپونس میں سیلیکشن بورڈ پرمنٹ بارڈی ہے ہماری یونیسٹری کی سر نو آثارٹیز ہیں ان میں اسے کلنڈر کے مطابق ایک آثارٹیز ہونے ہماری سیلیکشن بورڈ ہے جو کہ اشتہار کے عبز میں آنے والی درخواستوں کو انیلائز کرتا ہے سکروٹنائز کرتا ہے پھر ریکمنٹ کرتا ہے سنڈیکیٹ کو ان بندوں کو اپوائنٹ کیا جائے میرٹ بیس کے اپوائنٹ بڈ کا طریقہ کار دی ہے یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک پرالل باڈی بنا دی یہ جی اب کنٹریکچل اپوائنٹ مینٹ کمیٹی جس کا پورے کلنڈر میں کچھ سور نہیں پورے کلنڈر میں کس کا کوئی وجود نہیں انہوں نے سیلیکشن بورڈ کی اختیارات سلب کر کے اس کو دی دی اپوائنٹ مینٹ کنٹریکچل ہو اپوائنٹ مینٹ ہو دونوں کا دونہ سیلیکشن بورڈ شورٹ بریک اک لیں گے اور بڑی اہم اور چیزیں بھی موجود ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو نیب انویسٹیگٹ کر رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن پر ابھی بہت سارے انکشافات بھی باقی ہیں اور یہ ساری چیزیں الزام ہیں انہیں ثابت ہونا بھی باقی ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں